دوستو آئے ڈبل ڈھول کی عیوشمان خورانہ کی فلم ڈریم گررڈ 2 کا ٹریلر ریلیز ہوا ہے اور اسی کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا دیکھئے تقریباً چار سال پہلے فلم ڈریم گررڈ آئی تھی اور سپر ہٹ رہی تھی اور ڈریم گررڈ پارٹ 2 تقریباً چار سال کے بعد ریلیز ہو رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف اتنی سی ہے کہ ڈبل ڈھول کی عیوشمان خورانہ دوبارہ لڑکی نہیں بننا چاہتا تھا وہ مردو والی فلمیں کر کے مرد بننا چاہتا تھا دنیا کو دکھانا چاہتا تھا کہ وہ ڈبل ڈھول کی ہی صحیح لیکن پھر بھی مردو والی فلمیں کر سکتا ہے وہ بھی پردے پر دھرمیندر صاحب کی طرح ہی میں لگ سکتا ہے اور اسی چاہت میں ڈبل ڈھول کی خورانہ نے فلمیں کی انیک آرٹیکل ففٹین، این ایکشن ہیرو، چنڈی گڑ کرے، آشکی، گلابو ستابو وغیرہ وغیرہ اور یہ ساری ہی فلمیں سپر ڈپر ڈیساشٹر رہی کیونکہ بھائی صاحب آپ خود ہی مجھے بتائیے کہ آپ اس ڈبل ڈھول کی کو مرد کے رول میں کیسے دیکھ پاؤگے ایکشن ہیرو کے رول میں کیسے دیکھوگے تو ان سبھی فلموں کے ڈیساشٹر ہو جانے کے بعد ڈبل ڈھول کی کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ بھائی اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے سوائے گے اور لڑکی بننے کے اور دوسری طرف ڈریم گرڈ کے ڈیریکٹر راج کا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا اس بیچارے نے بولی وڈ کے تقریباً سبھی ایکٹروں کو اپنی کہانی سنائیں لیکن کسی نے بھی اس کے ساتھ فلم کرنے کے لیے حامی نہیں بھری اور راج نے بھی اسی بیچ کچھ فلمیں بنائی جیسے کہ جن ہیت میں جاری جو سپر ڈپر ڈیساشٹر رہی تو گھوم پھر کر یہ دونوں ایک ہی جگہ آ کر کھڑے ہو گئے تھے نہ تو ڈیریکٹر راج کے ساتھ کوئی ہیرو کام کرنا چاہتا تھا اور نہ ہی عیوشمان خورانہ کے ساتھ کوئی ڈیریکٹر کام کرنا چاہتا تھا تو ظاہر سی باتیں ان دونوں کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا کہ یہ دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ فلم کریں اور ڈبل ڈھول کی خورانہ دوبارہ سے لڑکی بنیں اس فلم کا پورا ٹریلر دیکھ لیجئے اس کے علاوہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے کہ ڈبل ڈھول کی خورانہ لڑکی بن کر لوگوں کو بے کوب بنا رہا ہے کسی سے پیسے لے رہا ہے کسی سے کچھ لے رہا ہے کسی سے کچھ لے رہا ہے چلتے چلتے پادنا اٹھتے بیٹھتے پادنا یہ تو ڈبل ڈھول کی خورانہ کا پرانا کام ہے یہ سب تو اس بیچارے نے چنڈیگڑ میں پانچویں کلاس میں شروع کر دیا تھا لڑکوں کو دیتا تھا ان سے پیسے لیتا تھا اور پھر ان پیسوں سے اپنے اسکول کالیج کی فیس بھرتا تھا تو ایکچولی یہ ڈبل ڈھول کی خورانہ جو اس فلم میں رول کر رہا ہے وہ اس کی زندگی کا اصلی رول ہے وہ اپنی اصلی زندگی میں بھی یہ سب کچھ کر چکا ہے ہاں یہ بات میں ضرور مانتا ہوں کہ جب ڈبل ڈھول کی خورانہ لڑکی بنتا ہے سندر سے کپڑے پہنتا ہے تو ایک دم فینٹاسٹک لڑکی دکھتا ہے اور ایسا رول کر کے اس بیچارے کا من بھی ہلکا ہو جاتا ہے کیونکہ بچپن کی پرانی عادت ہے تو اگر دن بھر میں ایک بار لڑکی کی ایکٹنگ نہ کریں تو اس بیچارے کا دن ادھورہ رہ جاتا ہے اچھا اس فلم کی نرماتا ایک دا کپور اور ڈیریکٹر راج نے ایک اور نگینہ اس فلم میں جوڑا ہے اور اس کا نام ہے اننیا پانڈے بھائی صاحب یہ اتنی بڑی پناوتی لڑکی ہے اس کا ریکارڈ ہے کہ جس فلم میں یہ آتی ہے وہ فلم گارنٹی سے سپر ڈوپر ڈیساشٹر ہو جاتی ہے یہ لڑکی خود کہہ چکی ہے کہ اس کا سب سے بڑا ٹیلینٹ یہ ہے کہ یہ اپنی جیب سے اپنے ناک کو چھو سکتی ہے مطلب اس بیچاری کا ایکٹنگ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور بھائی صاحب سونے پہ سواگا یہ ہے کہ اس فلم میں اننیا پانڈے کے ساتھ اس کے فادر چنگ کی پانڈے بھی ہے مطلب ان دونوں نے اس فلم میں آ کر یہ بالکل ڈیفنیٹ کر دیا ہے گارنٹی دے دی ہے کہ بھائی صاحب اس فلم کو ڈیساشٹر ہونے سے کوئی بچا نہیں سکتا اچھا کمال یہ ہے کہ جو فلم ڈریم گرڈ کا ایک گانا سپر ہٹ تھا وہی گانا ڈریم گرڈ ٹو میں بھی یوز کیا جا رہا ہے یعنی کہ اس فلم کے نرماتہ نردیشک پچھلے چار سال میں کوئی دوسرا گانا ڈھونڈی نہیں سکے ہیں دوستو میں آپ کو یہاں یہ بتانا چاہوں گا کہ جب فلم ڈریم گرڈ آئی اس وقت تھیٹرس میں ایسی فلموں کو دیکھا جاتا تھا پبلک تھیٹرس میں جاتی تھی ٹکٹس خریدتی تھی اور ایسی فلموں کو دیکھا کرتی تھی لیکن آج کے وقت میں ایسی فلمیں صرف اوٹی ٹی پر ریلیز ہوتی ہیں ایسی فلموں کو پبلک تھیٹر میں جا کر نہیں دیکھتی اور پبلک کی کوئی گلتی بھی نہیں ہے بھائی گھر میں بیٹھے ہوئے آپ کے پاس اتنی چوائسز ہے کہ آپ کچھ بھی دیکھ سکتے ہو نہ جانے کتنے اوٹی ٹی پلیٹ فارمز ہیں اور ان پر روزانہ کوئی نہ کوئی ویب سریز ریلیز ہوتی ہے نہ جانے کتنے یوٹیوب چینل ہیں نہ جانے کتنے گانے روزانہ ریلیز ہوتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ایک آدمی کیا کیا دیکھے گا بھائی ایک آدمی کے پاس کتنا وقت سپیر ہوتا ہے کہ وہ فلمیں دیکھیں ویب سریز دیکھیں گانے دیکھیں تو جب لوگوں کو گھر بیٹھے اتنی چیزیں دیکھنے کو مل جاتی ہیں تو پھر وہ تھیٹر میں کیوں جائے پیسوں سے ٹکٹ کیوں خریدے اور ڈبل ڈھول کی عیوشمان قرآنہ کی فلم کیوں دیکھیں تو اس ٹریلر کو دیکھنے کے بعد اور سارے پلس اور مائنس پوائنٹس پر گوھر کرنے کے بعد میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس فلم کا سپر فلوپ ہونا تیہ ہے یہ فلم زیادہ سے زیادہ 30 سے 40 کروڑ کا بزنس ہی کر سکتی ہے اور میں آپ کو یہاں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس فلم کا بجٹ 100 کروڑ روپے ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس فلم میں بہت سارے ایکٹرز ہیں اور ان سب نے بھر بھر کے پیسے لیے ہیں ہر ایکٹر نے یہ کہا کہ بھائی اگر مجھے پیسے ملیں گے تو میں ڈبل ڈھول کی عیوشمان قرآنہ کی فلم کروں گا میں را شانڈلیا کی فلم کروں گا اگر مجھے پیسے نہیں ملیں گے تو میں ایسے لوگوں کی فلم کیوں کروں گا تو جہاں ڈبل ڈھول کی عیوشمان قرآنہ نے اس فلم کے لیے بیس کروڑ روپے لیے ہیں وہی پریش راول صاحب نے بھی اس فلم کے لیے دس کروڑ روپے لیے ہیں یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس فلم کی سٹار کاشٹ ہی تقریباً چالیس کروڑ کی ہے اور پی اے نے تقریباً بیس کروڑ تو ساٹھ کروڑ روپے تو یہی ہو گئے اور فلم بنی ہے تقریباً چالیس کروڑ میں تو یعنی کہ اس فلم کی لینڈنگ کاشٹ ہوئی تقریباً سو کروڑ روپے اور سو کروڑ روپے یہ فلم ریکور کر نہیں سکتی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس فلم کا سپر ڈپر ڈیساشٹر ہونا تیہ ہے دوستو آپ بھی کمنٹس کر کے ضرور بتانا کہ جو میں نے کہا وہ صحیح کہا یا غلط کہا اور بھائی صاحب اگر آپ نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کرلو گھنٹی نہیں دبائی تو ضرور دبا دو بھائی گھنٹی نہیں دباؤگے تو آپ کو نوٹیفکیشن نہیں ملے گا جب میں نیا ویڈیو ڈالوں گا ٹیک کیر دوستو بائی بائی ٹاٹا لاب یو